چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی گرفتاری کا چیلنج پولیس کے جاتے ہی پی ٹی آئی کارکولان نے زمان پارک پر قبضہ جوا لیا ہے پولیس مال روڈ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے جبکہ وقلہ کی بڑی تعداد ابھی بھی زمان پارک پہنچ گئی ہے مزید ٹیٹیلز جانیں گے نمائندہ لاہور نیو زیادن علی سے جو کہ وہ زمان پارک کے باہر موجود ہیں جی زین بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں امران خان کی رہائشگا جو مین گیٹ ہے اس کے بلکل باغر اگر آپ کو میرا کیمرہ میں جو ہے وہ دکھا سکے تو امران خان کی رہائشگا جو گیٹ ہے وہ وہاں پر موجود ہے کارکولان کی بڑی تعداد جو ہے وہ امران خان کے گیٹ کے باہر وہ موجود ہے اور یہ وہ سرویس روڈ ہے سرویس روڈ ہے جہاں پر کارکولان جب پولیس آگے کی جانے باتی ہے شیلنگ کرتی ہے تو کارکنان اس روڈ پر یہ سروس روڈ ہے رہائشگاہ کہ عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر یہاں پھر کارکنان آ کے موجود کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے شدید پتراؤ جو پولیس پر کیا جاتا ہے جبکہ پولیس جو ہے وہاں پر ہی رکیتے ہیں وہاں سے بلکل آگے آنے کی جب بھی کوشش کرتی ہے تو کارکنان بڑی تعداد میں جو ان پر پتراؤ کرتے ہیں اور پولیس کو پسپا کرنے پر وہ مجبور کر دیتے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہیوی شیلنگ کا بھی کی جاتی ہے لیکن جو ہے پولیس وہاں سے آگے نہیں آ پاتی ابھی کارکنان کی بڑی تعداد جو یہاں پر موجود ہے جبکہ اگر پولیس کی بات کی جائے تو پولیس یہاں سے زمان پاک کے آگے جو کنال روڈ ہے وہاں سے نکل کل 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 مال روڈ پر جا چکی ہے یہاں پر کوئی بھی پولیس حلکار جو رینجز کا حلکار وہ یہاں پر موجود نہیں ہے جبکہ کارکنان نے مکمل طور پر عمران خان کی رہائشگاہ اور زمان پاک کے باہر جو کنال روڈ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جاری ہے جبکہ اب سے کچھ دیر قبل وکلا برادری کی بڑی تعداد جو ہے وہ ازہ زمان پاک پہنچی ہے تقریباً پانچ سو سے زائد کی تعداد جو تھی وہ بتائی جاری ہے کہ وکلا کی اس تعداد میں جو زمان پاک پہنچے ہیں عمران خان سے ازہارے یک جہتی کلی کا وقت گزر چکا ہے کیا کہیں گے سر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آئین کی بقا اور آئین کی بہادی کے لیے ہمیشہ بکلا نے پوزیٹیو رول ادا کیا ہے وہ ہمیشہ دو اسپیکٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے وہ آپ پوزیٹیو دخائیں یا نیگٹیو دخائیں ہم اپنے لیڈر عمران خان کے لیے ہیں نہ کہ اس لیے کہ میں پی ٹی اے کا ورکر ہوں میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اور جو حق سچ پہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیشہ بکلا کو سٹینڈ دینا چاہیے اور دوسری بات گرفتاری کی تو کوئی ایسی شک کوئی ایسی بات مجود نہیں ہے کہ جس کے سیکشن کے تحت آپ عمران خان کا کریں وہ سارے نون بیلیبل افینسز ہیں اور نہ وہ ایک ایسا افینس ہے جس کے اوپر ویسے بھی پینڈنگ تھا میٹر سارے بیلیبل افینسز ہیں ہائی کول میں پینڈنگ تھا میٹر اور آج امید ہے کہ اس کے اندر ہمیں فتح ملی ہوگا نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ وکلا جو ہے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کے جو مقدمہ ہے جس پہ ورن جو گرفتاری وہ جاری کیے گئے ہیں وہ جہاں وہ بلکل جھوٹ پر مپنی ہے ان پر عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ بنتی نہیں ہے اب یہاں پر کارکنان کو جب وہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے جو کارکنان کھانے سے لطفندوز ہو رہے ہیں اور ان کے بعد جانے سے نعرے بازی کی جاری ہے کہ پولیس جو ہے اس وقت پسپا ہو کر پیچھے مال روڈ کی طرح جو ہے چلی گئی ہے کوئی بھی اہلکار پولیس کا اب زمان پاک کی اردگرد موجود نہیں ہے تیگہ زینہ لی بہت شکریہ